نیکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارالاق رحمانی نئے سنسد بھون کھولے کر اس سمیہ بھارت کی راجنیتی میں کئی طریقے کے چرچہ چل رہے ہیں دراصل پردار منتی نریندر موڈی کی اہم یوجناہوں میں شامل نئے سنسد بھون کھولے کر اب ویپکش جو ہے وہ حملہ ور ہو گیا ہے سنجراؤت نے اس پورے مدے کھولے کر کے جس طریقے سے اپنے بیان کو رکھا اور یہ کہا ہے کہ یہ جو مینجمنٹ کی پولیٹکس ہیں یہ بی جے پی لگتار کرتی چلی آ رہی ہے دوہزار چودہ کے بعد سے اور جنتہ کو کئی نہ کئی بڑی بڑی اس کی رینوں پر جس طریقے سے ہورڈنگز لگا کر کے اور اس طریقے کے سپنے دکھا کر کے کئی نہ کئی خوش کرنے کے کوشش کی جاتی ہے اور جو زمینی حقیقت ہے یہ بتاتی ہے کہ دیش کی اصلی جو ہے سمسیا کیا ہے دیش میں اصلی ویوستاؤں کو درست کیا جانا ابھی بھی باقی ہے سنجراؤت نے یہ بات کہی ہے اور یہ بات ایسے سمیہ پر کہی گئی ان کے دوارہ جبکہ اٹھائیس میں کو نئے سنسد بھون کا ادھگاٹن پردان منتھین نریندر موڈی کے دوارہ کیا جانا ہے اور اس کو لے کر کے ماتر سنجراؤت ہی نہیں بلکہ مکھے ویپکشی ادل کانگریس پارٹی کے ورشت نیتا راحل گاندی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو ہے دیش کی راشترپتی کو جو ہے اس نئے سنسد بھون کا ادھگاٹن کرنا چاہیے کیونکہ اگر بی جے پی کے جو ہے طرف سے اس کا ادھگاٹن کیا جاتا ہے بی جے پی سے مراد پردان منتھین نریندر موڈی تو اس کا کہنے کی کریڈٹ لینے کی کوشش کی جائے گی اس پر آنے والے سمیہ میں راج نیتی اور لوگوں سے ووٹ جو ہے وہ مانگا جائے گا جس طریقے کی راج نیتی اور پولیٹک صاحب نے پلواما والے معاملے میں دیکھے تھی اب اس پر جس طریقے سے لگتار جو ہے ویپکشی خیمہ حملہ ور ہے لگتار ان کے دوارہ سوال پوچھے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے ستہ پکش کے دوارے اس پر کیا کوئی پلٹوار آتا اور کیا سنجر آوت کے اس بیان کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے فیلال اس خاص ریپورٹ میں بس اتنائی دیکھتے ہیں یہ تازہ ترین خبروں کیلئے نیکش نائن نیوز کو دھرنے والے